سبق ٹیڑھی لکیر خلاصہ حوالہ سبق ٹیڑھی لکیر کی مصنفہ اسمت چختائی ہیں خلاصہ یہ ایک چھوٹی بچی کی کہانی ہے جس کو گھر کے سارے افراد تعلیم دلانے کے لیے بڑھو کا نعرہ لگا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بڑی آپا پڑھائی کم جبکہ بے عزتی زیادہ کرتی تھی پھر اس کے لیے مولوی صاحب اور ماسٹر صاحب بھی رکھ دئیے گئے جب ماسٹر صاحب پڑھاتے پل پر جا یہ اس کا دیور ہے تو بچی خیالوں میں سوچتی کیوں جاؤں پل پر دیور اس کا تو نہیں ہے پھر جب گنتی اور پہاڑے سکھاتے مگر اسے جمع تفریق ذرب تقسیم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ سلیٹ پر نقل کر کے لکھ لیتی مگر ماسٹر صاحب دیکھ لیتے اور تھپڑ اور چانٹوں سے اس کی توازوں کرتے اور وہ پیٹ کا در بھی بھول جاتی جو بہانہ کرتی ماسٹر صاحب پوچھتے ایک پیسے کی دو نارنگیاں تو ڈیڑھ روپے میں کتنی تو وہ خیالوں میں یہ سوچتی اتنی ساری نارنگیاں سڑ جائیں گی پھر دل میں کہتی میں کیوں کھٹی نارنگیاں لوں گی میں تو گڑھ والی گزک لوں گی پھر ماسٹر صاحب کہتے کون مغز اور وہ روپے کے آنے بنانے میں لگ جاتی اور غلط جواب پر پھر مار کھانے لگتی پھر ماسٹر صاحب پسینے میں ڈوب کر نڈھال ہو جاتی ہے دوسرے دن دریاؤں کے نام پوچھتے جہلم چناب راویس بیاس ستلج جواب نہ دینے پر مو پر اور ہر طرف چانٹے پڑتے دریا کہاں سے نکلتا ہے تو وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتی ماسٹر صاحب اسے کبھی منہوس اور کبھی مردار کہہ کر مارتے قیمچیوں سے مار کھا کر بھی وہ کن ذہن اور کون مغز ہی رہی وہ تو یہ سوچتی دریا سے اچھا وہ نالا ہے جس میں وہ کاغذ کی ناؤ بنا کر چھوڑتی ہے بے تہاشا مار کھا کر بھی اسے نہ دریاوں کے نام آئے نہ ہی ڈیڑھ روپے کے پیسے بنانا پھر ماسٹر صاحب اسی کے پیسوں سے بازار کچھ لینے بھیج کر اپنا معافظہ وصول کرتے تو بچی تو بچی غیر یقینی کیفیت میں رہتی کہ چھٹی ہوئی بھی ہے یا نہیں اتنے میں اسے ماسٹر صاحب کا تھپڑ فضا میں برند ہوتا نظر آ جاتا بچی نظر آ جاتا بچی نظر آجتا کہ چھٹی ہو توسوڑے ملتا بچی نظر آجتا چھٹی ہو توسوڑتی فرش باشتا موسیقی